مولای صلی و سلیم دائیماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کل ہمی الحمدللہ الحمدللہ وقفا و السلام علی عباده اللذین استفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاة و السلام اپنے ارشاد فرماتے ہیں تیرون پارے کے آغاز میں اور میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا بشک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے سوا اس کے جس پر میرا رب رحم کرے بشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے تیرون پارے کا اور یہ سورہ یوسف ہے کل ہم نے آغاز میں رز کیا تھا کہ یوسف علیہ الصلاة و السلام کی یہ جو سورت ہے قرآن کریم نے اس کو احسن القصص قرار دیا اور یہ خوبصورت واقعہ ان کو اس کو اختصار کے ساتھ پہلے عرض کر دوں پھر تیرون پارے سے جو اس کے مفاہم ہیں وہ عرض کی دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو ایک دن کہا ابا جان میں نے خواب میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہیں وہ حسد میں نہ آ جائیں تو یوسف علیہ السلام کے والد گرامی نے اس کے بعد اپنے بیٹے کو بڑا محتاط رہنے کا حکم دے دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ میرے والد مجھ پیار زیادہ کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری حسن بھی دیا تھا اور باطنی حسن بھی دیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ ظاہری طور پر بھی شکل و صورت بھی خوبصورت ہو اور اس کی آدات بھی اچھی ہیں تو وہ بچہ والدین کو بڑا پیارہ لگتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے یہ کمال پہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پور دنیا کا حسن اکٹھا کیا جائے تو یوسف علیہ السلام کا حسن بنتا ہے اور ساری دنیا کا حسن اور یوسف علیہ السلام کا حسن اگر اکٹھا کیا جائے تو میں محمد الرسول اللہ کا حسن بنتا پوچھا گی یا رسول اللہ دونوں کے حسن میں فرق کیا ہے فرمایا کہ میرے یوسف کا حسن یہ ہے کہ جو ایک دفعہ ان کے چہرے کو دیکھ لیتا دوبارہ اس کی جرت نہ ہوتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ سکے اور میرے حسن کی کیفیت یہ ہے جو ایک دفعہ میرے چہرے کو دیکھ لے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا رہوں تو ایک دن یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے آپ کے دس بھائی تھے اور جو گیارویں بھائی تھے ان کا نام تھا بن یمین آپ کا نام تھا یوسف اور یہ دونوں سگے بھائی تھے باقی آپ کی ستیلے بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ان کے والد عزت اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن انہوں نے ایک پروام بنا لیا اور والد گرامی سے یہ کہا کہ ابا جان ہم باہر سیرس پاٹے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ پھیئی دیں تو آپ کے والد نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے کہنے جو نہیں نہیں ایسی بات نہیں چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ابھی بارہ سال تقریباً عمر تھی آپ کی انہوں نے راستے میں آپ کو مارا پیٹا ظلم کیا زیادتی کی یہاں تک کہ قتل کرنے لگے تو کہنے لگے کہ آپ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ان کو اس کوئے کے اندر پھینک دیتے ہیں اور آپ رسی کے ساتھ باندھ کر انہیں اس کے اندر انہوں نے کوئے کے اندر پھینک دیا اللہ اکبر تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں تو یوسف علیہ السلام کو جبریل امین آگئے انہوں نے اپنے پھر نیچے بچھا دیئے اور یوں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے محفوظ کر لیا جو یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا اس کا مختصر واقع یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائی جنگل میں لے گئے پہلے مارا پیٹا پھر کمیس اتاری اور یہ بھی مروی ہے کہ وہ اس وقت کہتے تھے کہ اپنے گیارہ ستاروں اور شمس و کمر کو بلاؤ کہ تمہیں بچائیں پھر انہیں آپ کے ہاتھ پیچھے بان دیئے آپ کو ایک بڑے ڈول میں بٹھا کر کوئے میں لٹکا دیا وہاں پانی کا ایک پتھر تھا اب وہاں پر جا کر بیٹھ گئے آپ کے گلے میں یعقوب علیہ السلام نے وہ کمیس بطور تعویز ڈال دی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود میں جنت سے اتاری گئی تھی اور انہیں پہنائی گئی تھی اور وہ کمیس وراثتن یعقوب علیہ السلام تک پہنچی تھی تو آپ نے یہ تعویز بنا کر ان کے گلے میں ڈال دی تاکہ اس کی برکت سے جان کی حفاظت ہو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تعویز گلے میں ڈالنا یہ سنتِ انبیاء اور حدیثِ پاک میں آتا ہے تفسیرِ خاضر نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنے کمیس پہنی تھی جو ہی آپ کمیس میں پہنچے تو وہ اس کمیس کی برکت سے کمہ روشن ہو گیا اور اس کی برکت سے کمہ کا پانی بھی میٹھا ہو گیا حضرتِ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حضرتِ جبریل آ جاتے اور تین دن وہ جو کمے میں رہے وہ آپ کی عواشت دور کرتے رہے اور یہ کمہ آج بھی موجود ہے شام کے علاقے تبریہ کے اندر شام کو یہ واپس آئے ان کے بھائی ڈرونے پیٹنے لگے وَجَاؤُ عَبَاهُمِ شَائِنِ عَبُقُونَ روتے ہوئے آ رہے اور یوسف علیہ السلام کو قصہ بنا کے بتا دیا کہ یوں ہم کھیلے تھے اور ایک بھیڑی آیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا وہ جو ایک دوسری کمیس جو بچی ہوئی تھی وہ لے کے آئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی تو آپ نے فرمایا تھا وہ کمیس تو دکھاؤ میری یوسف اس پہ کوئی خون لگا کے لے آئے جانوروں کا حضرت یاکوب علیہ السلام نے جو انہیں دیکھا تو فرمانے لگے یہ بھیڑی ہے کوئی بڑا سیانہ ہے کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا ہے لیکن اس نے کمیس کو کچھ نہیں کہا تین دن کے بعد وہاں پہ ایک مسافر گزرے انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کوئے کے اندر ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام باہر آ گئے بھائی دیکھ رہے تھے بکرییں چرا رہے تھے ان کمبختوں میں اس وقت ان کی کمبختی تھی بیچاروں کی حسد تھا انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو چند ٹکوں کی خاطر جہاں وہ بیچ دیا اور بڑے خوبصورت تھے جو ہی مصر میں پہنچے تو جو تاجر تھے انہوں نے کہا غلام مل گیا میں بڑا خوبصورت انہوں نے دریائے نیل کے اندر انہوں نے غسل دیا گیا امدہ کپڑے پہنائے گئے چنانچہ یوسف علیہ السلام پھر بازار مصر کے اندر ان کو بیچا گیا تو ان کے بڑی قیمت لگی اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک طرف سونا رکھا گیا دوسرہ یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا اور یہ کام بھی ہوا اور کوئن سے نکلے اب پھر یہاں انہیں بازار مصر کے اندر فروخت کیا گیا عزیز مصر جو مصر کا یوں سمجھ لیں کہ بادشاہ تھا وہ انہیں خرید کر لے گیا گھر میں ہی لیے گیا وہاں ان کی جو بیوی تھی اس نہیں کہا کہ اچھا یہ میں غلام مل گیا بادشاہ کی اولاد نہیں تھا انہیں کہا کہ یہ ہم اسے اپنا نائب بنا لیں گے لیکن پھر اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوا اور ایک دنہ یوسف علیہ السلام کو ورگلانے لگے اللہ اکبر تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو ادھر سے عزیز مصر آ گیا ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے حق میں اور کہنے لگے کہ عزیز مصر دیکھ اگر تو یہ اس کی کمیس زلیخہ کی پیچھے سے پھٹی ہے یہ پھر یوسف کا قصور ہے اگر یوسف کی کمیس پھٹی ہے تو پھر زلیخہ کا قصور ہے عزیز مصر نے جب دیکھا تو وہ کمیس پیچھے سے پھٹی تو یوسف علیہ السلام کی سمجھ تو گیا لیکن ظاہری طور پر اپنی عزت کے لیے خاموشی اختیار کر لی یہاں وہ واقعہ پھر یہ بات مصر کے اندر مشہور ہو گئی خواتین نے یوسف علیہ السلام کو تانے دینے شروع کر دیئے تو کہنے لگی کہ تو انہیں میرے یوسف کو دیکھا نہیں ایک دن اس نے خواتین کو بلایا جو عمرہ کی تھی ان کے ہاتھوں میں سیب دیئے چھوڑیاں دیں کہنے لگے ان کو کٹو وہ سیب کٹ رہی تھی کھانے کے لیے کدھر سے یوسف علیہ السلام کو پلیننگ کے تحت بلوا لیا جو ہی یوسف علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی وہ سیب کٹ رہی تھی تو قرآن کہتا ہے وہ قطع نائے دیا انہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ دی اور انہیں پتک بھی نہ چلا اور بول اٹھیں کلنا مہا زاب آشر یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا یہ تو کوئی باتشاہ ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے ٹھیک ہے انہا زائلہ ملکن کریم اور کہنے لگی کہ اب تو میں پتا چلا کہ میں یوسف سے کتنا پیار کرتی ہوں اور کس لیے کرتی ہوں یہ پھر بات اور بھی پھیل گئی چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیگم سے ہی مشورہ کر کے قہد میں ڈال دیا تقریبے بارہ سال وہاں پہ آپ قید میں رہیں وہاں پہ تھے تو اللہ کا بندہ جہاں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کی باتیں کرتا ہے وہاں جتنے قیدی تھے ان کو یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وعدانیت کا تذکرہ کیا نیکی طرف طاقت تھی پھر وہاں پہ اور قیدی بھی تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک قیدی نے ان کو خواب سنایا یہ دونوں بادشاہ کے بڑے مقربین میں سے تھے اور گرفتار ہوئے تھے قتل کی سازش کی وجہ سے تو اس نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ کہتا ہے کہ پہلے نے خواب بیان کیا کہ میں نے خود کو دیکھا ہے کہ شراب نچوڑتا ہوں اور بادشاہ کو پیش کرتا ہوں یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ دی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے رہائی مل جائے گی اور تو پھر بادشاہ کے خدمت پر لگ جائے گا اور جو دوسرا تھا وہ نانبائی تھا اس نے بھی اپنا خواب اپنے طرف سے گھر دیا اور کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں اس کی تعبیر بتاؤ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا سر کلم کر دی جائے گا تو سولی پر لٹکایا جائے گا اور تیرا جسم اور تیرا دماغ جائے نا وہ پرندے کھائیں گے یہ خواب تو اس نے جھوٹا کھڑا تھا اور جو خواب بیان کر دیا جائے نا ایک دفعہ اس کی جو تعبیر بیان کر دی جائے وہ ہی ہوتی ہے اس لیے حکم یہ ہے کہ جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے جو آج کل ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے استغفراللہ بنا رکھا ہے کہ مجھے جی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی یعنی تو حضور جلوہ دکھا سکتے ہیں لیکن جو شریعت کا باغی ہو اور جرائم پیشہ ہو تو اس کو حضور کی زیارت نہیں ہوتی ہے اچھا اس طرح کئی لوگ اپنے پیروں کے وزرگوں کے جھوٹے جھوٹے خواب بھی بناتے ہیں تو آئیے ذرا حدیث پاک سن لیجئے نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مرویہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب گھڑا اسے روز قیامت حکم دیا جائے گا کہ دو جوہ لے کر ان میں گروہ لگائے جو ناممکن ہیں جب وہ نہیں لگا سکے گا تو پھر اسے جہنم پھینک دیا جائے گا جوہ کے دو ٹکڑے کر کے فرمایا ذرا اس کو جوڑو تو اس لیے یہ جو جھوٹی باتیں کرنے والے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں اپنی جگہ پکی سمجھ لے تو یہاں اس واقعہ کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جو جھوٹے خواب بنانے والے نہ سنانے والے ان کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے اس کے بعد پھر آگے ایک جو بعد وہ چلا گیا آزاد ہو کر ایک کو پھانسی ہو گئی سولی چڑھا دیا گیا تو کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ کو ایک خواب آیا اور جو قرآن نے کہا شاہ مصر نے کہا کہ میں نے خواب میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات دبلی گائیں کھاتی ہیں اور سات ہرے خوشے ہیں اور دوسرے ساتھ خوشے دیکھتا ہوں اے درباری ہو کوئی مجھے میرے خواب کی تعبیر دے سکتا ہے یہ جو آزاد ہو کے آیا تھا اس سے اس وقت تو وہ کہنے لگا کہ جناب ہاں ایک بندہ تو ہے بڑا کامل لیکن وہ جیل میں ہے اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ میرے بارے میں جا کر بتانا بادشاہ کو تو مجھے اس وقت یاد نہیں آیا چنانچہ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ اور اس کو بلا کے لاؤ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پہلے سے کہو کہ پہلے اپنے خواتین سے پتا کرو جو یوسف پہ الزام لگے تھے چنانچہ ساری خواتین کو اکٹھا کیا زلیخہ سے بھی پوچھا وہ بھی مان گئیں لمبا عرصہ گزر گیا تھا اور بعض اوقات سچی بات سمجھانے کے لیے ایک وقت گزارنا پڑتا ہے اور ہم لوگ تو بڑی جلدی تنگ آ جاتے ہیں نہیں صبر کرنا انبیاء کا شیو ہے چنانچہ جب وہ خواب بادشاہ کا اس کے سامنے بیان ہوا یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ نے اس کی تعبیر یہ دے دی کہ سات سال جانبوں بڑی اچھی رہیں گے خوشحالی رہے گی بارشی ہوں گی غلہ ہوگا لیکن اس کے بعد پھر خوشحالی آ جائے گی سات سال تو ان کو پھر سنبھال کر رکھنا تو اس طرح تم اپنی مملکت میں کامیاب رہو گے تعبیر آپ نے بتا دی چون جب بادشاہ نے پھر یوسف علیہ السلام کو عرض کی کہ نہیں آپ یہاں ہمارے ہاں تشریف لے آئیں اور یوں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ یہ جتنا نظام ہے نا میں خود چلاوں گا اس سے پتہ جلتا ہے کہ جس بندے میں اہلیت ہو وہ خود اپنی اہلیت کے لیے کام کر سکتا ہے اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں شاید کوئی اور یہ کام نہ کر سکے لیکن جو خود اقتدار طلب کرے تو ایسا اقتدار طلب کرنا حرام ہے حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ میں اور میری قوم کے دو آدمی حضور کے پاس حاضر ہوئے ان میں سے ایک نزگی یا رسول اللہ ہمیں کہیں امیر بنا دیں تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ شخص نے حکومت طلب کی یا اس کی حرس ظاہر کی ہم اسے امارت ہرگز ہرگز نہیں دیں گے خود طلب کرنا یہ درست نہیں ہاں اہلیت ہو تو پھر پیش کرنا یہ درست ہے تو آج کل تو اہلیت ہوتی نہیں تو ہم چیچے پڑ جاتے ہیں نالائک لوگوں ہیں پھر یوسف علیہ السلام پھر ایک وقت آیا عزیزہ مصر فوت ہو گیا یوسف علیہ السلام حاکے میں وقت بن گئے تو آپ نے بڑی خوی غلہ جائے نا وہ بہت زیادہ ہوگا آپ نے بالیوں سمیت اس کو محفوظ کر لیا اور اقتدار آپ کے پاس آ گیا پہلے وہ آزمائشیں ہیں ابھی تو یہاں پہ امام کرتبی نے جو ایک واقعہ لکھا ہے وہ میں ارز کیا دیتا ہوں کہ زلیخہ جو تھی نا ان کا شور فوت ہو گیا اس کے پاس مال بھی ختم ہو گیا اس کی بینائی جاتی رہی اور وہ غم یوسف میں رو رو کرندھی ہو گئی کہ میں نے کتنی بڑی گلتی کی تھی اس وقت کیوں ظلم کیا میں نے پھر وہ لوگوں سے مانگے تانگے پر گزارہ کرنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک راستے سے ہر ہفتے گزرتے تھے ایک بار زلیخہ راستے میں آ کر کھڑی ہوگی جب آپ گزرے تو اس نے زور سے کہا پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہوں کو ان کی نافرمانی کے سبب غلام اور غلاموں کو ان کی عبادت کے سبب بادشاہ بنا دیتا ہے یوسف نے آواز سن کرکا یہ کون ہے زلیخہ کو حاضر کیا گیا وہ کہنے لگی کہ میں وہی زلیخہ ہوں جو دل و جان سے آپ کے خدمت کرتی تھی آپ نے میرے ہی گھر میں تربیت پائی پھر میں جہالت کے سبب فسل گئی میں نے اپنے گناہ کا وبال دیکھ لیا میرا مال چلا گیا میری کمر چھک گئی بینہ ہی جاتی رہی اور اب مانگے تانگے پر جی رہی ہوں یوسف علیہ السلام کو بہت رحم آیا اور بہت روئے پھر آپ نے زلیخہ سے شادی کی جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ نماز میں کھڑے گئے وہ پیچھے کھڑی ہو گئی آپ نے دعا کی کہا اللہ زلیخہ کا شباب و جمال اور اس کی بسارت لٹا دے اللہ تعالی نے زلیخہ کو اس کی وہی صحت و جوانی وہی حسن جمال لٹا دیا یہ یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ محرومات سے بچنے کا عزاز تھا یہ یوسف علیہ السلام نے پہلے حرام سے بچے رہے تھے آج اللہ رب العزت نے ان کو یہ عزاز بخشا پھر جب یہ آئی کہت سالی تو یوسف علیہ السلام کے جنب دس بھائی وہ آئے غلہ مانگنے کے لیے آپ نے دے دیا پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی باتیں بتائیں آپ نے فرمایا کتنے بھائیوں انہوں نے کہا ہمارے جی ایک بھائی تو گم ہو گیا اور ایک بھائی ابھی ہمارے پاس ہے تو بابا وہ آنے نہیں دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر اسے لے کے آو گے تو میں غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا چنانچہ اگل تفضل بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی آئے آپ نے ان کے کان میں بات بتا دی کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ بھی اب واپس جانے سے انکار کرنے لگے چنانچہ آپ نے فرمایا اگر بنیامین تو نہیں جائے گا تو میں ایسا کرو کہ یہ میری کمیز لے جاؤ اور یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دینا چنانچہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی کیا جو ہی یہ کمیز لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ سلام کے والد یعقوب علیہ السلام ہم دور سے ہی کہنے لگتے ہیں کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے تو بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ تو پہلے بھی یوسف علیہ السلام کی محبت میں ہر وقت وارفتہ رہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں چنانچہ وہ جب پہنچا کمیز لے کر آپ کی آنکھیں رو رو کر یوسف علیہ السلام کے غم میں جدائی میں یہ سفید ہو گئی تھی اور عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ ماں کو بیٹے سے بڑی پیار ہوتا ہے لیکن قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے نا باپ بیٹے کے پیار کا یہ بھی کمال کا ہے حد یوسف علیہ السلام کو بیٹے سے بڑا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کو اپنے بیٹے سے بڑا ہی پیار تھا بچپن میں بھی پھر رو رو کے آنکھیں آپ کی چلے گئے تھے اللہ اکبر تو جب یہ کہتے تھے کہ نماز کو بسی و حضنی اللہ میں اپنے رب کے سپردی کرتا ہوں اپنے سارے معاملات اور پھر جب یہ کمیس ان کو دی گئی یوسف علیہ السلام نے کہا یہ آیت نمبر ہے نائنٹی تھری سورہ یوسف کی جنہیں یہ کمیس لے کر گئے تو یوسف علیہ السلام قرآن کیا کہتا ہے جو ہی یوسف علیہ السلام کی وہ کمیس جو ان کے جسم سے لگی تھی وہ پہلے کہتا ہے مجھے خشبو آ رہی ہے بیٹے کی پھر وہ جو ہی اپنی آنکھوں سے لگائی فرطدہ بسیرہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو بھی نہ کر دیا جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو تبرکات ہیں ان کی برکت کیا ہوتی ہے جی اور ان کی یہ یوسف علیہ السلام کی جو کمیس ہے اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے تو یہ بڑی برکت والی ہے تبرکات سنبھال کر رکھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات لوگوں نے سنبھال کر رکھیں حضور کے موہ مبارک حضور کے جنب وہ خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی کے اندر چند بال سیئے ہوئے تھے پوچھا گئے یہ کیوں رکھے کہتا ہے انہی کی وجہ سے اللہ مجھے کامیابیاں دیتا ہے حضور کے بحال مبارک ان کو اپنی ٹوپی کے در انہوں نے سی کر رکھے ہوئے تھے تو یہ برکت ہوتی ہے انبیاء کی اولیاء کی ان چند چیزوں سے چنانچہ یوسف یعنی آپ کی والدہ تو دنیا سے تشریف لے گئی تھی تو والدہ کی جگہ کے آپ کی خالہ تشریف لے گئی تو آپ کی پھر خالہ آپ کے دس بھائی اور بنیامین بیوئیں تھے تو جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے لشکر لے کر اپنے سا اور گھر کے افراد کا استقبال کیا تو وہاں پہ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا تو پھر انہوں نے بھی سجدہ کیا اور آپ کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا ابا جان یہ میرے دیری نخاب کی تعبیر ہے جو اللہ تعالی نے اس کو سچ کر دکھایا اسی یہاں یہی پر جلتا ہے جو خالہ ہوتی ہے وہ بھی مہاں کی جگہ پر ہوتی ہے اور یوسف علیہ السلام کی والدہ کو جانا ان کی مہاں کا مقام دیا گیا اور سجدہ یہ ہر دور کے اندر غیر خدا کے لیے جانا وہ جو سجدہ ہے اس دور میں تعظیمی سجدہ جائز تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں آ کر تعظیمی سجدے کو حرام کر دیا گیا ہے لیکن قیام جو ہے یہ اب بھی جائز ہے قیام حالانکہ اللہ کی کے لیے کیا جاتا ہے نماز کے اندر تو قیام کرنا جائز ہے اللہ کے سوا بڑوں کا احترام کرتے ہیں وہ جو ہی آئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جیسے قومو الہ سیدہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو جب ایک صحابی آئے سردار انہوں نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو کر احترام کرنا یہ جائز ہے حالانکہ قیام اللہ کی بارگامی کیا جاتا ہے لیکن سجدے کو حرام کر دیا گیا لیکن زے باز زے نشین کر لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی سجدہ کیا جی فلان ہے فلان جگہ پہ تو شرک ہو گیا شرک نہیں سجدہ کرنا شرک نہیں ہوتا کیونکہ اگر شرک ہوتا تو شرک تو کسی دور میں اللہ نے جائز قرار نہیں دیا کیا شرک نہیں ہے ہاں حرام ہے سجدہ کرنا ہاں اگر اس کو غیر خدا کو آپ تعظیم کرتے ہیں تو وہ شرک بن جاتا ہے اگر اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کریں گے تو پھر وگرنگر تعظیم ہی سجدہ کرتے ہیں تو کسی صورت میں بھی حرام نہیں اس کے بعد پھر آجاتی جی سورہ راد ہے اس کے مضامین ہیں بڑی اہم مضامین ہیں ان میں اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یفسد رزق کر لی میں یہ شاہ و یقدر اللہ جی سے چاہتا ہے رزق کشادہ دے دیتا ہے اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے اس میں اللہ رب العزت نے بڑے اہم مضامین بیان ہوئے ایک تو یہ کہ میرا نبی وہ ہے جس نے آ کر ساری کائنات سے اس کے آغاز میں کہہ ہم نے آپ کی طرف وہ کتاب اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے جو نا جی ساری دنیا اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتی تھی دیکھیں نا اہل روم جو تھے یہ ستارہ پرست تھے آج بھی یہ سنڈے اور منڈے یہ اسی منحوس دور کی یادگار ہے نا اتوار والے دن وہ سورج کی پوجا کرتے تھے اس کو سنڈے کہتے ہیں اور سمار کو وہ پیر والے دن چاند کی پوجا کرتے تھے اس کو منڈے کہتے تھے ہندوستان میں ہزاروں دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے اور آج تک پوجا جا رہا ہے یہاں تک کہ ایک جانوار گائے اس کے پیشاب کو ابھی بھی متبرک سمجھا جاتا ہے تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہیں جنہوں نے آ کر یہ سارے شرک کو ختم کر دیا اور دوسرا قرآن یہ کہتا ہے جتنے رسول آئے وہ اس قوم کی زبان کو جانتے تھے تو میرے نبی چونکہ ساری کائنات کے لئے نبی رسول بن کر آئے اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کی زبانیں دی ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور کی خدمت میں سلمان فارسی آئے سوہب رومی آئے بعض اوقات جنات آتے تھے جانور آ جاتے تھے کبھی جنو اونٹ آ گیا ہرنی آ گئی گو آ گیا خچر آ گیا حضور ان کی زبان میں ان سے باتیں کرتے تھے چونکہ ساری کائنات کے لئے حضور نبی رسول بن کر آئے تھے آگے قرآن یہ کہتا ہے اللہ جو نعمتیں دیتے ہیں ان پر اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس لئے اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے گاڑی دی ہے چھے لباس دیا ہے تو اگر بندہ یہ نہیں کرتا تو پھر گوئے اگر رب کا ناشکرہ بنتا ہے تو یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ہماری رہنمائی کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑ دیں کی توفیق میں سے فرمائے دعا رب العزت سیدہ یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے جو واقعات پڑھیں سنیں ان میں جو غلطی ہوگی تو اسے معاف کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی صاحب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی اللہ کے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما رب العزت ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرما جتنے ہمارے لوگ بیمار ہیں انہیں صحت اتا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما سمینا واتانا غفرانک ربنا ویلیک المصیر رب لا تذرنی فرد وانت خیر الوارسین یا رب بالمصطفیٰ بلک مقاسدنا وغفر لنا مامدہ یا واسع الکرمی بھاکے لقد جاکو رسول بن انفسکم عزیزنا لیمانیتو حریصنا لیکم بالمومنین رو فرحیم فانتو اللہ وفق الحسبی اللہ لائلہ اللہ علیہ توقلتو رب العرش الرزین قلت ہیلتی انتا وسیلت یاد رکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد محمد صاحب جمعین محمد کے یا رخم ورحمی